اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائک پکڑتی ہے اس نے کہا پاکستان زندہ بات دو تین بار کہا اس کے بعد جب اس سے مائک چھنے کوشش کی کہ اصد بھائی لوٹ کر رہا ہے اصد بھائی نے کہا یہ بالکل غلط ہے ہم پاکستان کا نعرہ کیوں لگائیں گے پاکستان جیسے بھیکاری اور بیکار ملک کا ہم لوگ نعرہ لگائیں گے مطلب اس دیش سے زیادہ مسلمان ہمارے دیش میں رہتے ہیں تو ہمیں ایسے بھیکاری دیش کا نعرہ لگانے کے ضرورت کیا اصل یہ تو کوئی کرونالوجی سمجھ میں نہیں آتی جو یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اب دیکھیں بچی کون ہے غیر مسلم ہے ہندو بچی ہے اس نے کیا کیا پاکستان زندہ بات اور ہندوستان زندہ بات کے نعرہ لگائیں میرے بہت سارے بھائیوں نے پوچھا کہ اصد کی اسٹیج سے یہ نعرہ کیوں لگا اگرچہ ہندو بچی نہیں لگایا لیکن کیوں لگایا حالانکہ میڈیا خاموش اس بات کو لے کر اگر یہاں پر کوئی بچی فاطمہ زینہ رقیہ کچھ اگر اس نام کی بچی ہوتی تو اب ذرا سوچیں کہ سوشل میڈیا پر ایک قہر آ جاتا قہر طوفان برپا ہو جاتا اور ہر جگہ یہی ویڈو ہوتا کہ دیکھو ان کی مان سکتہ کیا ہے دیکھو ان کی مان سکتہ کیا ہے لیکن ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارا پاکستان جیسے ٹیرلیسٹ ملک سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو دیکھیں وہاں پر جو نعرہ لگایا گیا اس کے تعلق سے بہت سارے بھائیوں نے پوچھا کہ اصد کے اسٹیج سے یہ نعرہ کیوں لگایا گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس کے دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ب اچھی ہے نا وہ بہت دنوں سے نرسی سی اے وغیرہ کے ویرود کر رہی ہے اس دن اچانک سے وہ اسٹیج پر آتی ہے اسٹیج پر آ کر کے پاکستان زندوات کا نعرہ لگاتی ہے یہاں پر سوچنے والی بات یہ جو میں نے اس کے بارے میں کچھ گپت باتیں کچھ بھائیوں نے لکھ کر جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دیکھئے اس کا مسئلہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کی تعریف کر رہی ہے وہ کچھ کہنا چا چاہتی تھی وہ مائک بھی نہیں دے رہی تھی اپنے ہاتھ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ میری بات کو کہیں ادھورہ کر کے پیشنا کے جائے اس لیے اس نے پاکستان زندوات کے نعرہ لگا ہے اس کے بعد پھر ہندوستان زندوات کے نعرہ لگا ہے مطلب وہ دونوں کو لے کر کے کچھ بتانا چاہتی تھی آپ ویڈو اگر آپ کو مل جائے گا وہ پلپد ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ وہ ویڈو دیکھئے اور پوری چیز پر جہرائی سے دیکھتی گا تو آپ کو معلوم ہوگا تو بچی کو دوسرا کہنا چاہتی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی اور یہ بات خلاصہ ہوگا اگر واقعی پولس صحیح طریقے سے اس کی تحقیقات کرے گی تو پتہ چلے گا کہ بچی پورا جو اسٹیٹمنٹ جنا چاہتی تو اس کا مقصد کیا تھا اور وہ پاکستان زندوات کا نعرہ لگا کے کیا سمجھانا چاہتی تھی بہت بڑی بات ہے بہران تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ سپوز اگر وہ بچی اگر اس کا مقصد پاکستان زندوات ہ بھی بولنا تھا تو پھر یہ ڈائریکلی اسد نوویسی کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازش چل رہے تھی چونکہ اسد نوویسی وہاں پر اس پرگرام میں بیان کرنے والے تھے سپیچ دینے والے تھے تو ان کے بیان سے پہلے اس طریقے کا حادثہ ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی جھار کھنٹ میں ایک عورت آئی تھی اور وہ آ کر کے حملہ کرنا چاہتی اسد بھائی پر لیکن بحمد ہتالہ پہلے اس کو دیکھ لیا گیا وہ دیکھنے کے بعد اس کو دھکا مارکا نیچے کر دیا گیا اس کے بعد پھر اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے لیکن اس کا بعد میں پتنے چلا ہے وہ کون تھی کہاں سائی تھی بہرحال آہ تو اگر پولیس صحیح طریقے سے جانچ کرے گی تو اس کی بات سمجھ میں باہر پڑے گی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی کیونکہ مائک چھننے کے بعد پہلے تو وہ مائک نہیں دی رہی تھی پھر جب اس نے مائک دی رہا تو مائک دینے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ اسی طریقے سے م بولتی رہی لگاتا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد اس کو موقع نہیں دیا گیا اس کو فوراں پکڑ کے پولیس آریشٹ کر کے لے جاتی ہے آپ پولیس وہاں لے جا کر کیا چارج لگائے گی کیا کہہ رہی گی کچھ نہیں بول سکتے اس لیے کہ اس وقت جو ہے پولیس پر بھی آپ حروسہ نہیں کر سکتے پولیس جو ہے اس وقت ڈبل اسٹینڈرڈ استعمال کر رہی ہے دیکھئے آپ نے یو پی کا حال دیکھا اور دوسرے علاقوں کا حال دیکھا کہ جو سی اے کا جو سی اے کا پرو پروٹش کر رہے ہیں سی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی بڑے بڑے ریلیاں نکلی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن جب اگر سی اے کے ویرود میں آپ لوگ پروٹش کر رہے ہیں تو ان کو گونیا بھی ماری گئی اور بہت ساری لوگوں کو یعنی ان لوگوں نے لاتھیاں جنڈے برسائے ان کو خوب مارا ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تو اس لیے پولیس کا جو بھی رویہ ہے وہ ہمیں تو فی الحال دول اسٹینڈرڈ لگ رہا ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا اس بچی کیا کہنے کی ب بہت بڑا راز ہیں اور یہ بہت جلدی سمجھ میں آئے گا کہ بچی کیا کہنا چاہتی تھی بہرحال وہ بچی اس کا مسئلہ جو بھی ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنا آئے گا